بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ایک نئی نسخے اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ سب دوست کے لیے جس طرح کہ آپ نے انوان ٹائٹل دیکھ لیا دو چیزیں اور تائم بھورا کی گھنٹا انشاءاللہ آپ اس نسخے کو بنائیں گے اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں تو آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ اتنا سستا نسخہ اور اس کے اتنے فوائد یہ نسخہ انتہائی سستا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں یہ نسخہ مفت کا نسخہ ہے فری کا نسخہ ہے لیکن اس کے فوائد وہ بندہ جانے گا جو اس کو استعمال کرے گا آپ نسخہ نوٹ کیجئے صرف اور صرف دو چیزیں ہیں انشاءاللہ آپ اس کو چند دن استعمال کریں گے یہ مستقل ٹائمنگ کے لیے ہیں لیکن اس کو آپ اگر مستقل اپنی یعنی ٹائمنگ کو برقرار کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کم از کم ایک مہینہ چالیس دن استعمال کریں پھر آپ کی ٹائمنگ اشاءاللہ مستقل برقرار رہے گی نسخہ ہاں ایک بات یہ یاد رہیں کہ نسخہ کس مزاج کے لوگ استعمال کریں یہ جو نسخہ یہ ہر مزاج کے انسان کے لیے یہ موتہ دل نسخہ ہے ہر مزاج کا بندہ اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس لیے میں نے بلکل سادر نسخہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ کوئی دوست یہ نہ کہے کہ یہ تو میری مزاج کی موافق نہیں نہ بلکہ جو بھی مزاج آپ کب آپ آنکے بند کر اس نسخے کو استعمال کر اس سے فائدہ دا ہے چلتے ہیں دو چیزیں کیا ہیں آپ نے سب سے پہلے لینا ہے تخم جامن جامن جو ہوتے ہیں جو کہ انتہائی سرد ہے یعنی ٹنڈے مزاج کے حامل ہیں آپ نے جامن کی گھڑی لینے ہیں تخم جامن بھی جس کو گھتے ہیں گھڑی جامن بھی جس کو گھتے ہیں یہ عام جامن مل جاتے ہیں بلکل سستی چیز ہیں یعنی اس کی کوئی اتنی قیمت نہیں ہے آپ نے یہ لینا ہے تقریباً آپ کو یہ چاہی ہے آدھا پاؤ اور آپ نے اس کے ساتھ جو دوسری چیز لینی ہے وہ ہے تل سیاہ کالے تل یہ انتہائی خوش گرم مزاج کے حامل ہیں وہ کنڈے مزاج کا حامل ہے یعنی جامن کی گھڑی اور یہ جو تل ہے یہ خوش گرم مزاج کے حامل ہیں تو آپ نے دونوں کو جب ملائیں گے تو یہ موتا دل مزاج بن جائے گا آپ نے تل بھی آدھا پاؤ لینے ہیں اور تخم جامن بھی آپ نے آدھا پاؤ لینے ہیں آپ اس کو یعنی جو جامن کی گھڑی ہوتی ہے یہ توڑی ہارڈ ہوتی ہے آپ نے اس کو پیسنا ہے پوڈر کر کے اس کو دور چان لیں اور تل جو ہے آپ اس کو موٹا موٹا کوٹ لے کوش کرے گلینڈر وغیرہ میں اس کو باریک کر لے تو بہتر رہی گا دونوں کو آپ مکس کریں اگر ذائقے کے لیے آپ اس میں توڑی یعنی گھڑ وغیرہ کوئی شکر وغیرہ ڈالنا چاہے تو صحیح یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر نہ ڈالنا چاہے تو نسخہ ہمارے سے دو ایچوں کو بہتر ہوتی ہے آپ نے ان کو برابر وزن لے کر پوڈر کر کے ایک چمچ آپ نے صبح ایک دوپیر ایک شام تین ٹائم آپ کو دیں گے اس نسخے کو آپ استعمال کریں دودھ مل جائے پانی مل جائے آپ کو بغیر ان کے استعمال کریں کوئی چیز اس کی کوئی یعنی پابندی نہیں آپ پر آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ جریان احتلام اور یہ تو اس کے یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کا کام ہے اور جو ٹائمنگ کا مسئلہ ہے تو ٹائمنگ کے لیے یہ انتہائی کامیاب بہترین مشرب آپ بنا کر استعمال کریں کیونکہ یہ نسخہ جو میں نے آپ کو پیش کرنا انشاءاللہ یہ آپ کو کسی بتائیں نہ ہوگا کیونکہ یہ انتہائی قیمت کے لحاظ سے بھی سستہ ہے اور بنانے میں بھی سستہ ہے اور خواہد بہت سارے خواہد کا حامل دیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اس کو بنا کر کے استعمال کریں نسخے کو مجھے اپنی دعاوں میں یاد کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ